السلام علیکم میں ہوں فیدہ محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی یوٹیوب چینل تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل بابا جی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تمام دوستوں کو ملتا رہے ہیں فرنڈز ایک کو انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں کافی فرمائشی ویڈیو ہے کہیں دوستوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ سر جو ہی آپ ٹیکنیکل انیلیسس کا چارٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے دیکھتے ہیں یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے بلکل فری ہے لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہاں میں ایک چیز آپ لوگو یہ بتانا چاہوں گا جب آپ بروکر سیلیکٹ کرتے ہیں اپنا تو اس بروکر سے لازمی یہ سوال کریں کہ کیا وہ اپنی سرویسس کے اندر آپ لوگو کو ایڈوانس ٹیکنیکل چارٹ فرام کرتا ہے کافی بروکرز فرم کرتے ہیں لیکن پاکستان کے ایسے بڑے بڑے بروکرز فرم ہے میں اس پلیٹ فرم پر نام نہیں کسی کا نہیں لینا چاہتا وہ یہ سرویس فرام نہیں کرتے لیکن کافی بروکرز ایسے ہیں جو یہ لازمی فرام کرتے ہیں بغیر اس کے سٹاک ایکچینج کے اندر میرا ماننا یہ ہے کہ کام کرنا بہت مشکل ہے ہم جو آپ کو لنک دے رہے ہیں یہ ایک ویب سائٹ کا لنک ہے اور اس کے ذریعے جو ہے آپ لوگ اسے چلا سکتے ہیں جب تک وہ چاہے وہ ویب سائٹ چاہے ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر یہ سرویس اپنے کسٹامرز کو فرام کرے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے کہیں عرصے سے چل رہا ہے آپ لوگ بھی چلائیں اسے اور بہترین چلتا ہے یہاں میں ایک بات آپ لوگوں سے اور ایٹ کرنا چاہوں گا بہت بہت میں آپ لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جتنی دلچسپی آپ لوگ ہمارے کورس کے اندر دکھا رہے ہیں اتنی میری توقع نہیں تھی جتنی آپ لوگ کورس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں یہاں کئی دوستوں نے مختلف سوال ہم سے کیا ہے کہ سر یہ کورس ہم کیسے اٹینڈ کریں گے یہ بہت آسان ہے یہ گو ٹو میٹنگ ایپ کے ذریعے آپ اس کورس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے آن لائن کورس ہے یہ آپ نے اپنے گھر سے ہی اٹینڈ کرنا ہے فیزیکل کورس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک سٹی تک محدود ہوتے ہیں جیسے اگر میں فرس کریں فیزیکل یہاں کلاسز میں کراچی میں رکھتا تو صرف کراچی کے لوگ ہی اس میں آ سکتے لیکن یہ آن لائن جو کلاسز ہیں اس میں کوئی اوورسیز ہیں کوئی یہاں کے ہیں کوئی پنجاب کے کوئی کئی مختلف شہروں سے مختلف لوگ اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کی ہم نے ایک بہت مائنر سی فیز رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں ایڈوکیشن فرام کر سکیں تو آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ لوگ اس میں اپنا دلچسپی دکھا رہے ہیں اس کورس کے اندر بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جیسے آپ کو بولا کہ آپ نے اپنے بروکر سے لازمی پوچھنا ہے کہ کیا وہ اس سرویس آپ کو فرام کرتا ہے بہت سارے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو آپ کا بروکر فرام کرتا ہو لیکن ایک دفعہ آپ اس سے پوچھ کے دیکھئے گا ضرور اس کے بعد یہ ایس سی ایس کی ایک ویب سائٹ کا لنک ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک موجود ہے لیکن آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کس طرح چلانا ہے ٹرینڈ لائن کیسے لگانی ہے کہاں سے کون سا انڈیگیٹر آپ لگا سکتے ہیں ہم آپ کو فور ایگزیمپل اس میں ایک دو انڈیگیٹر بھی لگا کر دکھائیں گے اور ٹرینڈ لائن بھی آپ کو لگا کر دکھائیں گے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کو اس ویب سائٹ کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری یہ جو لنک ہے اسے آپ لوگ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ scastrade.com technical analysis tv chart یہ اس کا لنک ہے description میں میں آپ لوگ کو دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا option ہمارے پاس آتا ہے case 100 index کا اس میں ہم یہاں اپنی مرضی سے کوئی بھی stock لگا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو لگا کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے ہم نے اس کو دبایا اس میں دبانے کے بعد ہم کوئی بھی اپنا pacific stock ہم اس میں لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں dg case جیسی میں نے dg case جیسی لکھان نیچے dg case آگیا میں نے پریس کیا اور یہ آپ کے سامنے dg case کا چارٹ آگیا اس کے بعد کا جو ہمارے پاس option ہے یہ والا جس کے اوپر d بناوا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس time frame set کرنے کے لیے میں نے دبایا یہ دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کی candle آپ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ منٹ پندرہ منٹ تیس منٹ ایک گھنٹہ ایک دن ایک ویک اور اس سے آگے بھی اسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو اس میں ایڈ کرنے چاہوں گا کہ پہلے جو آپ لوگ technical chart دیکھ رہے تھے investing.com.pk کی ویب سائٹ سے بھی ملتا تھا اور وہ آپ کو اس کی ایپ سے بھی مل جاتا تھا مسئلہ وہاں یہ آتا ہے اگر آپ پانچ منٹ کا ٹائم فریم دیکھیں گے کسی candle کا تو وہاں اس کی timing میں فرق آ جاتا ہے وہاں پہلے time adjust کرو اور دوسرا وہ تھوڑا لیٹ چلتا ہے یہ بالکل ایک ریٹ چلتا ہے لیکن یہ ابھی فلال فریم ہے آگے ہو سکتا ہے کہ یہ scs والے صرف اپنے customers کو allowed کریں تو اب اپنے بروکر سے رابطہ لازمی کریں میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بولا اب یہ آپ لوگ کو دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں اس کے بعد کا جو ہمارے پاس option آتا ہے وہ ہے compare یہ آپ اس stock سے کسی stock کو بھی compare کر سکتے ہیں اس کے بعد کا جو option آتا ہے indicators یہ ہمارے کام کا ہے اس کو ہم نے press کرنا ہے جیسے ہم نے اس کو press کیا اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی indicator لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہم آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں وہ mscd ہوتا ہے اور rsi ہوتا ہے یہاں سے میں نے mscd apply کر دیا اور یہاں اس کے بعد میں نے اور نیچے سے لے کے گیا اور یہاں پہ میں نے relative strength index apply کر دیا یعنی کہ rsi جب یہاں ہم نے اس کو apply کیا تو rsi دیکھیں آپ لوگ کے سامنے cut ہو گیا اس لئے کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر اسے ہونڈ نہیں کر rsi press کرنے کے بعد کیونکہ جو free کی website ہے اس میں تھوڑی بہت خامیہ تو ہوتی ہیں لیکن یہ پھر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور ہم سارے لگ بگ اسی سے کام کرتے ہیں جتنے بھی technique analysis کرتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ اس سے کام کرتے ہیں ورنہ تو یہ آپ کو آپ کے broker بھی فرام کر دیتے ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی چیز آپ کے پاس candle show ہو رہی ہے دوسری چیز اس کا volume تیسرا جو ہے mscd اور چوتا جو ہے وہ rsi یہ آپ کے پاس show ہو رہا ہے آپ نے یہاں سے اس کو لگا لینا ہے بہت آسان طریقہ اسے لگانے کا زیادہ تر لوگ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ sir یہ آپ trend line کیسے لگاتے ہیں trend line لگانے کے لیے ہمیں ان indicators کو cut کرنا پڑے گا تاکہ ہماری screen کے اوپر تھوڑی جگہ بنے اور آپ لوگ پتا چلے کہ trend line آخر لگائی کیسے جاتی ہے ہم نے simple اس کے چارٹ کو بڑا کرنا ہے اسی طریقے سے جس طرح photo آپ بڑی کرتے ہیں کوئی بھی ہم نے اسے بڑا کیا بڑا کرنے کے بعد ادھر لے کر آئے پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو دیکھیں مارک کر کے دکھاتا ہوں یہ جو side کیس کی چیزیں ہیں یہ جو side کی چیزیں ہیں یہ سب اس کے tools ہیں جیسے یہ اوپر والے tools ہیں اسی طرح یہ نیچے والے بھی tools ہیں ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے جو پہلا جو ہمارے پاس یہ option ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسے ہم نے press کرنا ہے جب ہم اسے ہم press کریں گے press کرنے کے بعد ہمارے سامنے دیکھیں کچھ اس طرح کی صورتحال آ جائے گی جیسے ہی ایسی صورتحال ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی line چاہیے آپ چاہیں trend line لگا سکتے ہیں info line لگا سکتے ہیں trend angle لگا سکتے ہیں لیکن میں جو اپنی ویڈیوز کے اندر زیادہ تر استعمال کرتا ہوں وہ horizontal line میں استعمال کرتا ہوں بہت آسان ہے horizontal line لگانا میں ایک آپ لوگ کے سامنے apply کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں نے horizontal کے اوپر press کیا یہاں پہ ایک line آ جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ blue cross جو آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ blue cross جو آ رہا ہے یہ line ایسی cross جو بنی ہوئی آ رہی ہے یہ آگئی ہمارے پاس horizontal line اور اوپر جو ہے اسے ہم adjust کر سکتے ہیں یہ پہلا جو ہے اس کا ہم color رکھ سکتے ہیں line کی thickness line کیس طرح رکھنی چاہیے وہ ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے اسے نیچے لگانا ہے اور اسے لانا ہے کہیں پر بھی جیسے میں support لگاتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں نے first کیجئے ادھر رکھا ادھر رکھنے کے بعد میں نے اپنی screen پہ ایک دفعہ odd press کر دیا تو نیچے میرے پاس option کھل گئے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر یہ اوپر ہوتا ہے میں اس کو scroll کر کے نیچے لائے ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید notice کیا تو اس کے اندر آنے کے بعد میں نے اسے اسے simple پہلے pen کا جو option ہے اسے دبا دیا اسے میں اپنی مرضی سے color رکھ لیا red اس کے بعد جو ہے میں یہ والا option یہ لکیر والا option اس کو میں لگاتا ہوں اور اسے میں کر دیتا ہوں ٹھیک اس کے اوپر لاکر یہ دیکھ رہے آپ اسے جب میں اس کے اوپر لیاتا ہوں تو یہاں یہ ہو جاتی ہے line ٹھیک ٹھیک ہو گیا اس سے آگے آپ کا کوئی اس میں اور کوئی کام نہیں ہے آپ چاہیں اسے اپنی مرضی سے کہیں پر بھی adjust کر سکتے ہیں اوپر نیچے side میں آپ لوگ reading دیکھ سکتے ہوں گے جہاں آپ چاہیں اس trend line کو لگا سکتے ہیں تو friends یہ تو آپ لوگوں نے horizontal line لگانا دیکھ لی جیسے اپنی مرضی سے کہیں پر بھی اسے adjust کر سکتے ہیں یہ تو horizontal line تھی اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں trend line لگانا میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو trend line لگانا بھی بتاؤں گا دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے اسے میں نے اسی جو line ہے اسے میں نے دوبارہ دیکھیں لگایا ہے میں آپ کو marker کے دکھا دوں یہ اسے میں نے دوبارہ دبایا پریس کیا جو میں نے arrow بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو پریس کرنے کے بعد اب میں نے سب سے اوپر والی جو line ہے trend line اسے لگا دیا اب trend line سے کیا ہوگا اسی طرح کا بیچ میں center میں ایک وہ آگیا scroll بنایا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اسی scroll کو میں نے دوبارہ screen کے اوپر پریس کیا ایک اگل آگیا اس کو پکڑا دوسری طرف بڑھا کیا یہ دوسرا اگل آگیا میں نے یہاں سے کر دیا پریس اب اسے میں اپنی مرضی سے تھک کر سکتا ہوں اس کا line کا color میں اس کا میں نے red رکھا تھا اس کا میں green کر دیتا ہوں اور اسے میں اپنی مرضی سے کہیں پری بھی اٹھا کر پریس کر سکتا ہوں لیکن یہ half portion میں جتنا portion آپ بنانا چاہیں جتنی line لمبی کرنا چاہیں جتنی line تیڑی کرنا چاہیں سیدھی اوپر کی طرف نیچے کی طرف جہاں آپ کرنا چاہیں وہاں یہ آپ کو reading show کرے گا آپ کو بتائے گا یہ دیکھیں چھوٹا کر دیں بڑا کر دیں trend line اس طرح لگائی جاتی ہے اوپر والی جو line یہ والی جو یہ red line ہے یہ horizontal line ہے اصل میں یہ trend line کہلاتی ہے اسے اپنی مرضی سے place کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مو ادھر سے اوپر کر دیں ادھر سے اوپر کر دیں جہاں سے آپ چاہیں اسے اوپر کر سکتے ہیں اب یہاں سب سے جو main جو ہمارے viewers کا سوال آئے گا کہ سر یہ ٹھیک ہے یہ سب تو ہم نے کر دیا لیکن اب ہم اس کو بڑا کیسے کریں گے تو بڑا ایسے کریں گے یہ جو اوپر جو آپ کے سامنے یہ menu کھلا ہوا ہے یہ آ رہا ہے اسے آپ نے آگے کر دینا ہے آگے کیسے کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آگے کریں پھر یہاں پہ ایک option آ رہا ہے یہاں پہ full screen کا settings بھی آ رہی ہیں اور save بھی آ رہا ہے templates بھی آ رہا ہے کئی چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کا یہ جو option ہے اس سے screen بڑی ہو جاتی ہے جو last place کا camera کا option ہے آپ اس کا screenshot بھی یہاں سے لے سکتے ہیں میں آپ کو for example پھر بھی بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں میرے viewers کا کوئی پریشانی نہ ہو ان کو یہ دیکھیں میں trend line کو کہیں پر بھی اٹھا کے place کر سکتا ہوں کہیں پر بھی لگا سکتا ہوں ادھر لگا دیتا ہوں اس کا موں میں نیچے گھما دوں اوپر گھما دوں جتنا چاہے بڑا کروں جتنا چاہے چھوٹا کروں یہ trend line لیکن horizontal line جو اوپر والی line وہ straight line رہے گی کہ آپ اسے کہیں پر بھی آپ اسے اوپر place کریں نیچے place کریں اب وہ آپ کی مرضی ہے لیکن trend line کا size آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ لوگ کو ایک چیز اور add کرتا چلوں گا کہ بہت کم seatے رہ گئی ہیں ہمارے course کی آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنا ہے جتنے لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں جل سے جلد وہ اپنی seat کو confirm کر لیجئے اس سے پہلے کہ admission کی date سے پہلے admission کی last date کا انتظار مت کیجئے محدود seatے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو admission نہ ملے جیسے بہت ساروں کو پچھلی classes میں نہیں مل سکا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ admission date کا last date کا انتظار مت کریں اس سے پہلے ہی اپنی آپ seat کو confirm کر لیجئے friends امید کرتا ہوں میری آج کی کوشش بھی آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیے گا جانے سے پہلے یہ ہماری technical analysis کی list ہے آپ جو اینا trend identification میں یہ playlist آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے یہ ہماری نئی ویڈیو ہے جو اوپر آ رہی اسے لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر ابھی کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے آپ سب بھی لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ